قرائن کی شہادت کہتے ہیں قرینہ کبھی حال ہوتا ہے قرینہ کبھی مقال ہوتا ہے کبھی گفتگو میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہوگا عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے اس نے کہا جا تجھے میں نے حرام کیا عورت کا جا تُو نکل جا جا تجھے میں نے نکال دیا جا تجھے میں نے چھوڑ دیا جا تجھے میں نے جدہ کر دیا عورت کا مطالبہ ہے سوال کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے پس یہ سوال جو الفاظ میں آئے ہیں یہ سوال دلیل ہے اس بات کی کہ آگے آنے والا لفظ اگرچہ طلاق کا نہیں لیکن جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ اس کے مفہوم کو متعین کرتا ہے یہ قرینہ الف لفظی ہوا اور کبھی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جن حالات کے نتیجے میں جن حالات کے نتیجے میں شوہر نے یہ کہا کہ خبردار خبردار تو گھر سے نہ نکلنا اگر گھر سے نکلی تو میں تو یہ چھوڑ دوں گا میں تو یہ طلاق دے دوں گا اس کے باوجود عورت گھر سے نکل گئی اب گھر پر نکل گھر سے نکلتے ہی وہ کہتا ہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا جا میں نے تجھے جواب دیا جا میں نے تجھے الگ کر دیا عورت کے اس عمل کے نتیجے میں یہ کہتا ہے عورت کے اس عمل کو پہلے وہ علاہدگی کی بنیاد بتا چکا ہے یہ صورتحال بتاتی ہے کہ اس کی نیت اس سے طلاق کی ہے تو کبھی حال اور کبھی مقال کبھی الفاغ اور کبھی کیسیت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لفظ سے مراد لفظ سریح جہاں تک ہے اس کے لئے طلاق کا لفظ ہے طلاق دیا طلاق طلاق کا لفظ استعمال ہوتا یہ لفظ سریح ہے یہ ترم ہے جو اس مفہوم کے لئے بنایا گیا طلاق اصل میں ہے کیا سب سے پہلی بات ہی سمجھنا چاہیے کہ نکاح کا رشتہ اور بہت صاف صاف طریقے کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ذہن سے بات نکل جائے چاہے ہندو کا سم ہو یا عیسائیوں کا مذہب ہو ان لوگوں نے نکاح کو زندگی بھر کا رشتہ تصور کیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے نکاح ایک معاہدہ ہے نکاح ایک معاہدہ ہے بے شک اس معاہدے کو ایک مذہبی تقدس حاصل ہے اس لیے کہ اس معاہدے کے ذریعے انسان احسان حاصل کرتا ہے احسان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے ایک شخص اپنے کردار کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت دونوں کیا کرتے ہیں صاحب اپنے کردار اور اپنے عمل کی حفاظت کرتے ہیں برائی سے اپنے کو بچاتے ہیں نگاہوں میں ان کے عصمت اور عابرو اور شرم و حیاء کا پہلو پیدا ہوتا ہے یہ نکاح کا ایک بنیادی مقصود ہے ورنہ قرآن نے بار بار اس کو بتایا ہے کہ صاحب اپنے نفس کی خواہش کو اور محض لذت نفس کو وقتی طور پر پورا کرتے رہنا اور چھپ چھپ کر یاری کرتے رہنا یا کھل کر برائی کرتے رہنا ان تمام فتنوں سے بچانے کے لئے اللہ تعالی نے نکاح کا انظام کیا نکاح کا ایک دوسرا مقصد ہے معانست ایک عورت اور مرد ایک دوسرے کے لئے انیس ایک دوسرے کے ہمدب ایک دوسرے کے غمخار ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا لِتَسْقُنُوا اِلَيْهَا تاکہ اس سے تمہیں سکینت ملے اتمنان ملے تو نکاح سے دو فائدہ سامنے آئے آپ کو ایک تو اتمنان و سکون قلب حاصل ہوتا ہے ایک مرد کو عورت کے ساتھ ایک عورت کو مرد کے ساتھ جبکہ دونوں کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے دوسرے نکاح کا فائدہ ہے حسن قلع تحفظ یعنی عصبت و عبرو کی حفاظت کا انتظار یہ دو بنیادی پر اب اگر نکاح ہو تو گیا لیکن اتفاق سے مزاجوں میں مناسبت نہیں مزاجوں میں مناسبت نہیں یعنی نیا یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں بیوی کی وہ محبت نہیں ہے جس سے ہم دوروں ایک دوسرے کے لیے باعث سکینت اور باعث انس بن سکی ہے ستری اور طبعی بات ہے یا بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ میں اللہ کی سرحدوں کو اس شہر کے ساتھ رہ کر قائم نہیں رکھ سکتی اقامت حدود اللہ اللہ کی سرحدوں کو قائم رکھنا دونوں میاں بیوی کے لیے باہم دشوار ہے میں اپنے تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس مسئلے کو زد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہے بعض دفعے شوہر صاحب اپنی انانیت اور اپنی نفسانیت اور اپنی زد میں آ کر حالانکہ عورت کہہ رہی ہے نہیں نب سکتا وہ بھی محسوس کرتے ہیں نہیں نب آ سکتے محبت جب تک دل میں نہ ہو ایک دوسرے کی یا کم سے کم اگر محلی یہ محبت نہ ہو تم میں اس ضبط کی صلاحیت ہو کہ اپنی طبیعت کے خلاف بھی اپنی بیوی کی بعض باتوں کو گوارہ کر کے تم خوشگوار اس دواری زندگی گزار سکو مرد میں یہ خاص کا خوبی ہونی چاہیے خاص کر یہ خوبی مرد میں ہونی چاہیے تم قوام ہو لیکن اگر مرد اس کی صلاحیت نہیں پاتا یا مزاج میں اتنا بود اور اتنی دوری ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جن کر ایک دوسرے کو انگیز کر کہ زندگی نہیں گزار سکتے تو اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس شادی کا تقدس باقی نہیں رہتا نکاح اپنے مقاسد سے خالی ہو گیا اور جو عمر اپنے مقصد سے خالی ہو جائے وہ قائم رہنے کے لائق نہیں رہتی پہلی بات یعنی خوبصورتی سے آپس میں نباہ کرنا اگر تھوڑی بہت خلاف طبع بات ہو تو اس کو بھی انگیز کر جانا جیسے بھی ہو ایک دوسرے کو نباہ کر چلنا ایک بہترین اصول زندگی کا ہے اس کو قرآن انساکم بمعروفن سے تعبیر کرتا ہے یہ ہے انساک بالمعروف اور دوسری شکل کہ اب نباہ ہو نہیں رہا ہے اب بلا وجہ مرد صاحب زبردستی اس عورت کو اپنے گلے میں فانسے ہوئے ہیں یا یا بات دفع عورت بات قانونی فوائد کے ذریعے مجبور کر دیتی ہے کہ شوہر خامخہ اس کو لٹکائے رہے قرآن نے کہا کہ نہیں نہیں قرآن کی ایک عبارت سے مفہوم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کل معلقہ مت بناو بیوی کو لٹکا کر مت رکھو نہ وہ بیوی والی معلوم ہو نہ وہ شوہر والی معلوم ہو نہ بے شوہر کی معلوم ہو تذروہ کل معلقہ لٹکائی ہوئی پوزیشن میں اس کو مت چھوڑو کہ صاحب وہ ہمیشہ ہینگنگ پوزیشن میں ہے نہ اس کو کہا جا سکتا ہے ذات زوجن کہ یہ شوہر والی ہو نہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیوہ ہے یہ بھی نہیں کہا سکتا کوئی ایک کلیر فیصلہ لو نباہ ہو سکتا ہے تو نباہ کرو چاہے تم کو اپنے ذہن پر کتنی تقلیم اٹھانا پڑے نہیں ہو سکتا ہے تصریح ہم بے احسان پھر اس کو حسن خورصورتی کے ساتھ علاہدہ کرو یہ اسلام کی تعلیمات کی خاص خوبی ہے کہ اسلام جدائی جیسے مسئلے کو بھی احسان کے ساتھ پورا کرنے ہو کہتا ہے کہتا ہے علاہدگی بھی ہو تو حسن کے ساتھ ہو خوبصورتی کے ساتھ ہو ظلم اور زیادتی کے ساتھ شر اور جھگڑے کے ساتھ لڑائی اور ہنگامے کے ساتھ نہ ہو یوں سمجھنا چاہیے دونوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ صاحب جب تک ممکن تھا ہم نے اتنان کے ساتھ نہیں گزاری چونکہ اب معروف کے ساتھ اب دستور کے مطابق قائدے کے مطابق ہم دونوں کے درمیان نباہ کے امکانات نہیں ہیں اس لئے ہم دونوں ایک دوسرے سے علاہدگی کا فیصلہ کرتے ہیں اب اس سلسلے میں بعض باتیں اور قرآن شریف میں کہیے ہیں قرآن میں ایک جوہے یہ فرمایا گیا اگر عورت کی نافرمانی کا خطرہ ہو مردوں سے خاص کر کہا گیا کہ آپ قوام ہیں نا آپ ذمہ دار ہیں عورتوں کچھ حقوق رکھے گئے ہیں مردوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو نافرمان محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں مانتی کہ ایپ اب نہیں چلتی تو کیا کیجئے کہتے ہیں ایزو ہنہ پہلے ان کو سمجھائیے پہلے ان کو سمجھائیے واز کیجئے سمجھائیے واز کے معنی ہے ایسی بات کہنا جو دل کو نرم کرے تو ایسی بات کرو جس سے عورت کے دل میں نرمی پیدا ہو سمجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اب تانہ دو تشنی دو اس کے کلیجے پہ برچی مارو یہ نہیں ہے سمجھانے کا مطلب فَعِذُوْهُنَّ ان کو سمجھاؤ نرمی سے بات کرو پیار سے بات کرو ملاتفت کی بات کرو عورت کے جذبات کو عورت کے جذبات کی اور اس کے اندر اس کی انہ کی تسکین کا اگر کوئی سریعہ نکل سکتا ہے تو نکالو سمجھاؤ آخذ کیا دشواری ہے اس کو سمجھا بجھا کر اس کو اپنے ساتھ لاؤ تم مرد ہو تمہاری دانشوندی کا تقاضی یہ ہے کہ تم سمجھاؤ اگر اس پر بھی کام نہ چلے لیکن اگر محبت کا تھوڑا سا بھی کوئی تھوڑی سی چنگاری بھی ہے پہ جروحن بس طرح لگ کر لو مگر لکھا ہے کہ کمرے سے نہیں نکال سکتے یہ نہیں اس کو باہر نکال دیا ایک کمرے میں ہیں آپ دونوں میہ بیوی بستر الگ کر لیا تھوڑا اس کو احساس ہو تو جناب کہتے یہ ہیں کہ ان کو تھوڑا بستر الگ کر لیا اس سے تنبو ہوگا اس کے باوجود اگر عورت نافرمانی پر ہے تو کہتے ہیں تھوڑی بہت تعدیب کر سکتے تعدیب کا مطلب تعدیب ہے تعدیب کا مطلب تعدیب مت سمجھ دیجئے اس کی مثال مفسرین نے دی ہے جیسے رومال ہوتے ہیں ہم لوں کے پاس رومال سے یوں مال یہ مسواک ہوتی ہے اس سے یوں کرتے ہیں یہ ہے تعدیب وہ بھی الگ الگ معاشرہ کا الگ الگ حکم ہو یہ مار پیٹ کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دی کے آدمی طلاق دے دے اس کی اجازت دی کے طلاق دے دے اس کی اجازت نہیں دے کہ بیوی کی پیٹائی کرے ایک صاحب تشریف لائے انہیں کہا یا رسول اللہ میری بیوی بڑی زبان دراز ہے بولنے میں بہت تیز ہے اس قدر بولتی ہے اس قدر مجھے آجز کرتی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو کبھی کبھی پیٹا کروں غصہ جاتا ہے کبھی کبھی ماروں اس کو فرمایا کہ نہیں مار نہیں سکتے کہا یا رسول اللہ بڑی زبان دراز ہے اس کی زبان کی عیزہ رسانی سے میں پریشان رہتا ہوں اس لئے تھوڑی اس کی پیٹائی ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ زبان دراز ہے تم سے نہیں نفتی تو مار نہیں سکتے ہو جا کے طلاق دے دو کیا فرمایا حضور نے کہ طلاق دے دو لیکن بیوی کو مار نہیں سکتے تو بچارے کا دوسرا پرابلم تھا انہیں کہ حضرت طلاق کیسے دوں مجھے اس سے محبت بھی بہت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر محبت ہے تو اس کے زبان کی عیزہ پر صبر کرو اس کے محبت تو میٹھے میٹھے حلوے کا نام نہیں کچھ کڑوے کڑوے تھو 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 کا نام بھی ہے تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ نے کہ پھر تم اس کے زبان کے عیزہ پر صبر کرو اسے برداشت کرو تو اتنی سخت بات بہرحال تو آپ تھوڑی بہت تعبیق سمجھا کے کام چلائی اس پر بھی اگر تعلقات میں سلجاؤ نہ پیدا ہو اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی سب قرآن کہتا ہے اب چوتھا راستہ یہ ہے کہ ایک سالس ادھر سے اور ایک سالس ادھر سے ایک پنچ ادھر سے اور ایک پنچ ادھر سے مقرر کر دی دونوں ایک دوسرے کا جائزہ لے اور جائزہ لے کر معاملات کو صدھارنے کی کوشش کریں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں حضرت امام مالک رحمت اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حکم با اختیار ہوں گے چاہیں گے تو جدائی کر دیں گے اور چاہیں گے تو ملاب کا فیصلہ کر دیں حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے خیال یہ کہ یہ سالس سالس ہوں گے کوشش کر کے مسالحت کرانے کی صورت نکالیں گے اگر اگر مسالحت کی صورت نہیں نکلے گی اور تو فریقین کو علاہدگی کے لئے کہیں گے اگر علاہدگی پر وہ راضی نہیں ہوئے تو زبردستی علاہدگی نہیں کر سکتے پھر یہ ریپورٹ قاضی کو دے دیں گے قاضی سمجھے گا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں مگر ان سالسین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے طلاق واقع کر دیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قائل ہے کہ شوہر طلاق کہ وہ سالس طلاق واقع کر دے سکتے ہیں بشرتے کہ دونوں متفق با اتفاق رائے اولاں تو بسلہ یہاں پر یہ ٹیڑا ہو گیا ہے کہ آج کل جو سالس مقر ہوتے وہ سالس نہیں وکیل ہوتے شوہر نے اپنے خاندان والوں میں سے کسی ایک کو اور بیوی نے اپنے خاند دونوں اور دوسرے کے وکیل ہیں وکیل صاحبان کو لڑنے میں مزہ آتا ہے معاملہ چکانے میں مزہ کہا آتا ہے اس لئے عام تجربہ یہ ہے کہ سالس ین جو دونوں یہ کہ قاضی کو خود مقرر کرنا چاہیے سالس اگر فریقین کے اندر تنازع گہرا اور معاملات میاں بیوی کے ایسے ہیں جو ہر معاملہ ثبوت کے دائرے میں نہیں آسکتا ہے یہ بہت بڑی پیچھدگی ہے میاں بیوی کے سیکھڑوں معاملات جو جو نجی کمروں میں ہوتے ہیں ان کو اگر ہم گواہ اور شہادت اور ثبوت کے فیمانے پر تولنا چاہے نہیں تل سکتا اب مسئلہ اپنی جگر رہ جاتا ہے تو یہاں مقدمہ جیتنے کا سوال نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کا سوال دشواری کہاں پر پیدا ہوتی ہے لوگوں کہ مقدمہ تو کوئی تو بات قانونی رہتی ہے سال اپنے آپس کے اندر کے ماحول کے رہتے وہ اندر کے ماحول میں بہت سی ایسی باتوں کو معلوم کر لیتے ہیں جو کوٹ میں دائرے ثبوت میں آ کر معلوم نہیں ہو سکتی اس لئے خود بعض حالات میں ہندوستان کے ملوضہ حالات خود مجھے بھی فقہ مالکی پر عمل کرنا پڑتا ہے بعض مقدمات ایسے ہیں جس میں دل میں یہ بات دل کہتا ہے کہ یہ معاملہ مبنے والا نہیں ثبوت پر چیز ملتی نہیں میں سالس مقرر کرتا ہوں بعض وقات سالس کو اختیار دیتا ہوں کہ تم چاہو تو فقہ مالکی کی تمام شرائط کی ریائط کرتے ہوئے طلاق نافذ کر سکتے ہو یا مہر معاف کر سکتے ہو جیسے ایک اصول شرعہ مختصر خلیل دردیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے میں اس کو ایک رسالے کی شکل میں لکھ دیا ہے اس کی روشنی میں اختیار دیتا ہوں بعض وقت ایسی نویت آتی ہے ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ مجھے زندگی پر افسوس رہے گا قانون کی روشنی میں اس کا فیصلہ جو کرنا تھا میں نے کیا لیکن مسئلے کا حل نہیں تھا نتیجہ یہ کہ بڑی پیچھنگی پیدا ہوئی ایسا ہوتا ہے تو جناب قرآن نے اس بات کو مگر واضح کیا جن کو سالس مقرر کیا ان پر بہت بڑی ذمہ داری کہتے ہیں ای یریدہ اصلاح یوفق اللہ ہو بہنہ بہت اچھی بات بہت اگر دونوں سالس خلوص دل سے صلح جوئی کے طالب رہیں گے تو کتنا ہی میع بیوی دور کیوں نہ اللہ دونوں کے اگلی بات ایک کہی گئی ہے وہ ہمارے سپریم کوٹ میں اور آج کل کی ہماری ہندوستان کی جنرلزم ہے اس نے بہت ہنگامہ کیا کہ طلاق ہو جائے گی تو عورت کہاں جائے گی فٹ پات پڑی رہے گی اور پتہ نے کتنے فٹ پات بمبئی کے اور کل کتے کے دیکھے گئے کہیں پر صرف طلاق والی عورت تو نظر آئی نہیں صاحب آپ لوگ نے دیکھی وہ کہیں تو بتائی ہے کہ طلاق والی عورت فٹ پات پڑی ہوں لیکن اللہ تعالی نے ایک بات عجیب کہتے ہیں وَئِيَّ تَفَرَّقَ وَئِيَّ تَفَرَّقَ یہی پرابلم ہے کہ طلاق کے بعد پھر دونوں کا اس عورت کا معاشی مسئلہ کیسے ہو لگا کہتے ہیں وَئِيَّ تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَاتھی سریح آیت موجود وَئِيَّ تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَاتھی اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتے ہیں نتیجہ اطلاق ہی پر پہنچتا ہے نتیجہ آئے علاہدگی ہی پر پہنچتا ہے يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَاتھی پھر اللہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز فرما دے گا نہ مرد عورت کا محتاج رہے گا نہ وہ عورت اس مرد کی محتاج رہے گی اللہ دونوں کے غناء کا انتظام کر دے گا دونوں کو غنی بنا دے گا وَئِيَّ اور پھر بھی معاملہ نہیں سلجھا ان سارے سٹیجز سے گزرنے کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سلجھا تب آخری درجے کی مجبوری کی چیز طلاق ہے آپ سب باشا پڑھے لے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں اس بات کو آپ کو پہنچانا چاہیے لوگوں تک یہ گلہ سوچے سمجھے اور ایک جذباتی انداز میں جب چاہا طلاق دے دیا بیسے بعض لوگ آگے مجھ سے کہتے ہیں کہ وہاں صاحب غصے بھی طلاق دے دیا میں ان سے کہتا ہوں کہ طلاق تو غصے ہی نہیں دی جاتی ہے کوئی محبت نہیں دی جاتی لیکن تم مرد ہو پاگل ہو تم اپنے دماغ پر قابو کہ وہ نہیں کر سکتے غصے میں کبھی جاتا فلان کو قتل کر دیں تو ہر ایک کو قتل نہیں کرتا پھرتا ہو سکتا ہے غصہ اندر پیدا ہو لیکن مرد کو اللہ ان قوام بنائے کہ سوچ سمجھ کے کام کر اور زندگی جب شادی کرنا آتا ہوتا ہے تو رشتہ تائے کرنے میں کتنا ٹائم لیتے ہو لڑکی دیکھیں گے فلان کریں گے کتنا چھوڑنا ہوا تو لگتا ہے کہ بس کچھ نہیں جب جی میں آئے فورا طلاق دے دی یہ طریقہ قطعی صحیح نہیں ہے خوب سوچ سمجھ کر طلاق دینے کی چیز ہے نفع نقصان کو سمجھ کر جب نباح کی کوئی صورت نہ رہے تو چھوڑو طلاق مجبوری کی چیز ہے اب غض مباح طلاق کوئی شوق کی چیز نہیں ہے مجبوری کی چیز جذبات میں آکر جب چاہا طلاق دے دیا بے سوچے سمجھے اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے معاشرے میں بڑا ناسور پیدا ہوتا ہے تو کیا فرماتے جناب فرماتے یہ ہیں کہ صاحب طلاق تو اللہ تلقی کتابی مالا صدیفاتی عوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتہن واحصول عدتہ واتقوا اللہ ربكم لا تخرجوهن من مجوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتین بفاحشة مبینة وطلق حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فقط ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امر سنو اللہ کیا فرماتے کہتے ہیں بھائی اگر طلاق دینا ہی ہے اگر تم کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی ہے تو عدت کا حساب کر کے طلاق دو کیا فرماتے ہیں بولو لوگ بولو زبان سے بول دی کیا کرو گے میں بھک رہا ہوں آپ سو رہے ہو یہ درزگاہ ہے وہ اچھارے ایک شاعر گزرے ہیں لکنوں کے انہوں نے شیر کہ دیا مجلس واز کے بارے آپ لوگ اگر مجلس واز سمجھا ہے تو بیکار مجلس درز سمجھے دماغ کو حاضر رکھے وہ کہتا ہے مجلس واز ہے تعدیر رہے گی قائم یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے تو ایسا میں سمجھ دی وہ ابھی پی کے چلے اس کو درز سمجھے جا کے بعد سمجھے تو وہ نے کہا کیا تنیمہ کر دی اپنی اس آیت کا کہ اگر طلاق دے نہیں ہے بھائی تو عدت کا خیال کر کے طلاق عدت کا لحاظ کر کے طلاق اب عدت کا لحاظ کیا ہے حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جئے عورت اگر حائزہ ہے ماہواری کی مدت سے گزر رہی ہے اس میں طلاق نہ دی جئے فقہ حنفی کے مطابق حیض سے عدت شمار ہوتی اور فقہ شافعی کے مطابق طور سے عدت شمار ہوتی کیا کہا جا رہا ہے آپ کو کہ حالت حیض میں طلاق نہ دو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ طلاق دے دی تو حضور عبدال بہت ناراض میں فرمایا کہ لوٹا لو تو طلاق حالت حیض میں نہیں دینا چاہیے اب شوہر صاحب کو اگر طلاق دینے کی نیت ہو تو پہلے ان کو انکوائری کرنے پڑے گی کہ میرے بیوی پاک ہے یا نا پاک اب بغیر سوچے سمجھے کام ہوگا لاتھی مار اطلاق ہوگی دکان سے آئے تھے کھانا تیار نہیں تھا غصہ آگیا دے دیا اطلاق حل چلا کے آئے تھے گرم تھے ڈنٹا ہار میں تھا ڈنٹا مار دو تل 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 دے ڈالی یہ تو ایسے کام نہیں چلے گئے سوچ سمجھ والی بات حالت حیض میں توہر اور پاکی جب وہ پاک رہتی ہے مہینے کے جن دنوں میں ان دنوں میں طلاق دو اور اس پاکی میں دو جس میں بیوی سے ملے نہ ہو اگر تم بیوی سے مل لیے ہو اس مہینے میں ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو گئی ہو اگر تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور طلاق کے بعد یاد آئے تو کتنا دکھ ہو گا اور عورت کی عدد بھی کتنی لمبی ہو جائے گی پس عدد کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دو یعنی اگر دے نہیں ہے تو یعنی پاکی کی حالت میں اس مہینے میں جس میں تم بیوی سے ملے نہ ایک بار کے بعد تم کو موقع ہے یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک دفعے طلاق دی ہو یا دو دفعے طلاق دی ہو تو دو دفعے تک مرد کو اختیار رہتا ہے کہ اس کو وہ واپس لے لے یا اس کو وہ خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ اس لیے جناب والا ایک ہی طلاق دی جیے یا دو ہی طلاق دی جیے ایک سے زیادہ نہ دی جیے آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنا ہاتھ خود کاٹنا چاہتے ہیں جلدی ارے بھائی لاتھی لے کر مار کر دباؤ ڈال کر آپ کو تھوڑی مجبور کرے گا کہ آپ بیوی کو رکھئے کون منع کرے گا آپ کو دوبارہ طلاق دے دینے پر لیکن جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے قانون نے آپ کو اختیار دیا ہے شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے تو آپ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کر خود اپنے لئے عورت کے لئے اپنے بچوں کے لئے بائی سے نظامت اور شرمند کی نہ پڑی استعمال کرنا ہے مجبوری ہے دوا ہے ایک گولی کھائیے صاحب ایک سے زیادہ ٹیبلٹ استعمال کرنے کی ضرورت آپ کو وہ بھی آخری مجبوری میں پہلے غضہ وغیرہ سے علاج کر لیا نہیں ٹھیک ہوئے اب مجبور ایک ٹیبلٹ کھا لیجئے ایک ٹیبلٹ سے دیکھیں اگر کام بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ضرورت پڑے دوبارہ دوسری ٹیبلٹ دے دیجئے گا نہیں جلے گی تو چلی آخری ٹیبلٹ دے روتے ہیں کیا میں نے غصے میں دے دیا تھا میں تو بھوڑا ہوں میرے تو کئی بچے ہیں تو اب مسئلہ یہاں پر ٹیڑا ہو جاتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کہاں سے نکال کے دیں آپ کو میرا اپنے بابا کے گھر کا دین تھوڑے کہ جو جی ما بیس کر دیں قرآن و سنت سے جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے اس کے مطابقی بات کہہ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ فلا جگہ اور فلا جگہ یہ کہا جاتا ہے تو زندگی بھر مان لیئے کہ ایک اصول پر عمل بہر الخلاصہ کہنے کہ یہ ہے دوستو کہ ہوتا کیا ہے کہ طلاق ایک بار ایک ہے اس کے بعد آپ کو موقع ہے تین توہر یا تین حیز امام شافیر رحمت اللہ علیہ کیا تین توہر عددت ہے امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ کیا تین حیز عددت ہے اتنا موقع ملتا ہے آپ جی اقل مدت ہے توہر پندرہ دن ہے تو پندرہ یا پہتالیس پندرہ یا پہتالیس دن یہ اور بیچ میں دو حیز پڑھیں گے تو اقل مدت اس کی تین دن ہے تو تین دن اچھے پہتالیس اچھے اکھیاون دن کی مولت منیمم ملتی ہے سوچنے کی آپ کو منیمم ہے ان کے ہاں امام مولی بر اقل مدت تین دن تین تی آئی نو اور دو پہتے ہیں پندرہ دن تیس انتالیس دن کا منیمم مدت ملتی ہے آپ کو سوچنے کو تو انتالیس دن ہو یا اکیابن دن ہو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ رکھیں لے لینا ہے سبحان اللہ اگر نہیں لینا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو کہتے ہیں کہ اگر تم کو طلاق دینا ہی ہے تو عددت کا لحاظ کر دو اور عددت کو گل احصل عددہ عددت کا شمار رکھو اور اپنے رب سے اللہ سے ڈرتے رہنا ان کو گھر سے نہ نکالنا نہ وہ خود نکلیں جب تک کہ کوئی ایسی کھلی بلائی نہ ہو یہ اللہ کی سرادیں ہیں جو اللہ کی سرادوں کو پار کر جاتا ہے وہ پہ نفس ظلم کرتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرمائے کیا بات فرمائے لعل اللہ یخدس لگے یعنی عدت کے گزرنے کا وقت آ جائے تو کیا کرو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَارُوفِن اگر تم خوصورتی کے ساتھ دستور و قائدے کے تابق بیوی کو بیوی کی طرح رکھ سکتے ہو تو واپس لے اور اگر نہیں تو چھوڑ دو اَوْ فَارِقُوهُنَّ وَخُد بَخُد جُدھا ہو جائیں گے ان کو جُدھا کر دو وَأَشْهَدُو زَوَئِ عَدْلِ مِنْكُمْ دو گواہ بنا دو اللہ کے لئے گواہی مقرر کرو اسی کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے رستہ نکالے گا اللہ کے خوف و تقوی کے ساتھ جو طریقہ تیار کرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا رستہ باقی رکھتا ہے لیکن جو اللہ سے ڈرتا نہیں اور بے خوفی کے ساتھ طلاق واقع کر دیتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ہمیں راستہ نکال دی ہم راستہ کہاں بھی نکال دی کہتے ہیں مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا اَحْتَسِبُ مَنْ يَتَبَكَّلَ اللَّهِ فَوَحَسْوُ اِنَّ اللَّهَ بَالِقُ وَعَمْرِ قَدْ جَعَلُ اللَّهَ لِكُلِّ شَيْءٍ اَقْدَا تو طلاق کا یہ حصول اور یہ طریقہ ہیں میرے توسط اگر دوسری بار بھی جھگڑا ہوا طلاق دے سکتا پھر موقع ہے وہی تین حیز یا تین طہر اس کے بعد پھر اختلاف ہوا پھر موقع ہے تیسری بار طلاق دینے کا اگر تین طلاقیں آپ نے دے دی پھر گنجائش باقی نہیں رہتی اس کا مطلب یہ کہ آخری فیصلہ آپ نے کر لیا اب حتی تن کے حضوجن غیرہ جب اب اگر دوبارہ چاہتے ہیں آپ اس سے شادی تو جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرتی اس سے اس کا رشتہ قائم نہیں ہوتا تب تک پھر وہ آپ کی نکاح اور وہ طلاق نہیں دے دیتا جب تک اس سے پھر آپ طلاقات نہیں ہو سکتے یہ ہے خلاصہ مسائل طلاق طلاق کے بعد بی بی کا نفقہ واجب ہے کب تک جب تک اس کی عدت نہیں گزر جاتے عدت جب تک نہ گزر اسی آئے اسی قرآنی یہی پر ہے اولات الاحمال اجلہن یدان حملہن حمل والیوں کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے حاملہ عورت عدت میں رہے گی اور آگے قرآن نے کہا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَانَ حُمْلَهُنَّ جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے جب تک حمل والی عورتوں کو تم نفقہ دیتے رہنا پس عورت جب تک عدت کی حالت میں ہے اس وقت تک عورت نفقہ دینا واجب ہے اگر عورت اسی میں اگر عورت اس وقت تک اس کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا فَإِنَ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآَتُوْهُنَّ وَجُورَهُنَّ جو اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو جب تک وہ دودھ پلائیں گی ان کو عجب دینا ہوگا تاکہ وہ اپنی جگہ گزار سکے ہیں اپنی تفصیل قرآن نفقہ اگر آپ کے چھوڑے بچے ہیں تو ماں کے پاس رہیں گے طلاق کے بعد سات برس کی عمر تک بیٹا اور جوان ہونے تک بیٹی ماں کے پاس رہیں گے اور اس مدت میں بچوں کا خرچہ تو آپ کو دینا ہی ہے بچوں کو پالنے والی ماں کا خرچہ بھی آپ کو دینا پڑے گا پیاد رکھئے مان لیے آپ نے آج طلاق دی ہے دو برس کا بیٹا ہے اور ایک برس کی بیٹی ہے اس کو کون پالے گا آپ کہ نہیں مجھے دے دو میں باپ ہوں نہیں دی جائے گا آپ یہ رہے گا ماں کے پاس اور یہ بھی لکھا لوگوں نے کہ اگر ماں کے پاس الاہدہ سے گھر نہیں ہے تو شوہر صاحب آپ کو گھر کا انظام بھی کرنا پڑ گا رہائش کا بھی لاجنگ فوڈنگ دونوں اس لڑکی کے لیے اس عورت کے لیے جو آپ کی ملکہ ہے وہ آپ کے بچوں کی پروریش کرے گی دو برس کا بیٹا ہے پانچ برس اس کو پالنا ہے اور ایک برس کی بیٹی ہے چودہ برس اس کو پالنا ہے تو یہ چودہ برس کی مدت تک اس کے لیے رہائش کے لیے ایک مکان کا انتظام جس میں بچوں کو رکھ کر وہ آپ کے بچوں کی پروریش کرے اور یہ کہیے کہ میں کسی سے کرا لوں ہوں یہ اجازت نہیں دی جائے گی یہ عجیب بات لکھی ہے ہمارے فقہ نے اللہ ان کو خیر عطا فرمائے لکھتے ہیں کہ حق حضانت پروریش کا حق عورت کی عیت تو اس میں ہے ہی کہ ماں کا کلیجہ اپنے بچے کو ساتھ رکھنے کو بیچین رہتا ہے مگر اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ ایک بات اور بھی ہے یہ محد عورت کے مفاد میں نہیں بچے کے مفاد میں ہے کہ بچہ پروریش پانا چاہیے ماں کے پاس ایک تو یہ کہ ماں کا حق ہے کہ اس کو بیٹا مل جائے اور ایک یہ نہیں بیٹے کا حق یہ ہے کہ اس کو ماں کے پاس پروریش دلوائی جائے سوتیلی ماں کے پاس نہ بھیجا جائے فلاں کے پاس نہ بھیجا جائے نتیجہ اس نکتے کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر ایک عورت یہ سلح نامہ لکھ کر کوٹ میں لگا دے کہ مجھے شوہر طلاق دے میں نے اس کو معاف کیا وہ معاف کیا اور میں بچے کا بھی طالبہ نہیں کروں گی اور اس بنیاد پر شوہر صاحب نے حق چھوڑنے کا حق ہے بچوں کے مفاد کو مجروح کرنے کا حق نہیں ہے اس لئے قانونی طور پر مرپر سے مقدمہ پیش ہو چکا ہے اور ہم نے فیصلہ اسی اصول پر کیا ہے کہ اگرچہ عورت نے لکھ دے دیا کہ میں بچے کی پرورش کا بتالبہ نہیں کروں گی لیکن بچے بہرحال ماں کے پاس پرورش پائیں گے اور جب تک پرورش پائیں گے اس وقت تک کا نفقہ حسب صلاحیت دیکھ لئے جائے گا عورت کا قیمہ آرہ شوہری کیا صلاحیت ہے اس کے مطابق دلوایا جائے گا